السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاشمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے ڈیلی سوال و جواب کے اپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے یہ ہے محمد نعمان عرر یا بیہار کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام مفتی صاحب جیسے میہ بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے شوہر نے بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میری ماں چپ ہو جا کیا اس طرح کہنا درست ہے کیا اس بات سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ بیوی کو ایسا کہنے سے نکاح ٹور جاتا ہے یہ انہوں نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو ماں کہتا ہے اور جملے کی ادائیگی کے وقت اس الفاظ کی ادائیگی کے وقت الفاظ اسے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کی بیوی پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر وہ شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیح دیتا ہے یعنی الفاظ یوں استعمال کرتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہے تو اگر اس نے یہ الفاظ زہار کی نیت سے کہیں ہوں تو شرعان زہار کا حکم ہوگا یعنی اس صورت میں جب تک شوہر زہار کا کفارہ ادا نہ کر دے تب تک اپنی من کو ہسے اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوگا میہ بیوی کے جو کام ہیں جو میہ بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپس میں قائم رکھنا ان کے لئے جائز نہیں ہوگا زہار کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا لگتار دو مہینے کے روزے رکھنا یا دو مہینے کے روزے رکھنے کی لگتار رکھنے کی ہمت نہ ہونے کی صورت میں ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے یہ کام کرنے کے بعد ہی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور اگر اس نے بیوی کو ماں کی طرح محترم قرار دینے کی نیت سے یا بغیر نیت کے بیوی کو ماں کہا ہو اور تشبیح کا لفظ استعمال نہ کیا ہو یعنی ماں سے اسے مشابہت نہ دی ہو یا ماں کے کسی عزب اسے مشابہت نہ دی ہو تو ایسا کہنے سے اس کے اس طرح سے کہنے سے نہ تو طلاق ہوگی اور نہ ہی زہار ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے غصے میں یہ کہتا ہے کہ جا تو میرے لئے ماں اور بہن ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی لیکن ہاں بیوی سے ایسے الفاظ کہنا نہ پسندیدہ ہے اس لئے ایسے الفاظ سے پرہیز کریں یاد رکھئے کہ بیوی کو ماں میری ماں میری اممہ میری بیٹی اور بیوی کا شوہر کو باپ کہنا بیٹا وغیرہ کہنا یہ تمام چیزیں کہنے سے نکہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن میری بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ کہنا مکروح اور ناپسندیدہ ہے اس لئے اس طرح کے الفاظ کہنے سے بچنا چاہیے اور میری بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو مطلق بھائی یا بہن کہنا اگرچہ مکروح نہیں کیونکہ اس میں عام طور پر دینی بھائی بہن کے معنی مراد ہوتے ہیں جیسا کہ عرف عام میں بھی لوگ ایک دوسرے کو بھائی یا بہن کہہ دیتے ہیں البتہ میری بیوی اگر اس سے بچے تو زیادہ بہتر ہے مناسب ہے یاد رکھئے کہ اپنی بیوی کو ماں یا بیٹی کہنا ماں بیٹی سے تشبیح نہیں ہے اور ظہار کا حکم تشبیح دینے سے لازم ہوتا ہے تشبیح دینے سے لاغو ہوتا ہے اس لئے صرف ماں بہن بیٹی کہنے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے اور اس صورت میں طلاق بھی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں برحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ